ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اجلاس میں اس بات پر خاص توجہ دی گئی کہ عدب اعتفال کے فروغ اور اردو زبان کے تعلیم کی استحکام اور اردو اسکول میں داخلے میں اضافے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے فیڈریشن آف کرناٹا کا مسلم ارگونیزیشن کے صدر جناب زیاء اللہ صاحب وظیفہ یا بین اسپیکٹر آف اسکول نے فیڈریشن کے قیام کے مقاسد پر روشنے ڈالی کہ اس فیڈریشن کا مقصد یہ ہے کہ اردو اسکولز آباد رہیں اردو زبان کی ترقنی ہو عدب اعتفال کے فروغ کے راہیں امہار ہوں چونام سے فیڈریشن نے اس چلسلے میں اپنی استطاعت کے مطابق کافی کام کیا ہے اس وقت فیڈریشن کے پچاس سنٹر چل رہے ہیں جن میں ایک ہزار سے زائد بچے پری پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک کام فیلحال تین ازلا تک محدود ہے اور اس کام کے لئے کرناٹک اردو ایکیڈمی تعاون کر رہی ہے انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پری پرائمری اسکولوں کی قیام سے بہت حد تک اردو اسکولوں کی داخلے کا رجحان بڑا ہے کرناٹکہ اردو چلڈرنس ایکیڈمی کے چیرمن حافظ کرناٹکی نے فیڈریشن آف کرناٹکہ مسلم آرگونیزیشن کی کارکردگی کو توجہ سے سنا اور کہا کہ فیڈریشن اور کرناٹکہ اردو چلڈرنس ایکیڈمی نے اسی طرح مل جل کر کام کرنی کی روایت کو زندہ رکھا تو اس سے اردو اسکولوں اردو زبان اور عدب اعتفال کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں مل جل کر پری پرائمری اسکولوں کی قیام کی سلسلے کو پوری ریاست کرناٹک میں پھیلانے کی کوشش کرنی ہوگی اگر اس طرح کے کاموں کی طرف ہر زنے کے اردو دوست لوگوں نے توجہ کرنی شروع کر دی تو پھر ریاست کرناٹک میں اردو زبان کو فروغ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور نہ اردو اسکولوں کی ترقی کے سلسلے میں کسی طرح کا شیوہ ہوگا 29 سیتمبر 2018 کو پری پرائمری اسکول کے اساتیزہ کا ایک تربیتی جلاس مناقض کیا جائے گا انہوں نے اپنے بیان کے درمیان میں کہا جس کا افتتح کرناٹک اردو ایکیڈمی کے چیئرمن جناب مبین منور صاحب کے ہاتھوں ہوگا اس میں دوسرے اساتیزہ بھی شرکت فرمائیں گے فیڈریشن کے نائب صدر عبدالسمی سیکریٹری محمد مجیب اللہ شریف فیڈریشن کے ڈائریکٹر و نائب ڈائریکٹر جناب سید نوار احمد صاحب اور جناب یمیچ عطاولہ خان صاحب نے آپس میں ملزل کر اردو زبان کے فروغ کے لئے کام کرنے کی تائید کی ہے اس جلسے کا اختتام بچوں کی ثقافتی اور عدوی پروگرام کے ساتھ ہوا جو بہت جلچسپ تھا موسیقی